یہ جلدی جلدی بنایا اور ساتھ میں نے کہا پراتھے بنا دیتا ہوں بھی آ چکا ہمارے گھر انایہ کا دوست ہے نا جی جو آج صبح صبح اٹھی ہے صبح تو خیر نہیں اٹھی ایک بجی میں سو کی اٹھی ہوں اور پھر میں نے کہا ناشتہ کیا بناوں اور تو میں نے پھر یہ چائے رکھی اور ساتھ میں نے آلومتر کا گاجروں کا سالن بنایا یہ جلدی جلدی بنایا اور ساتھ میں نے کہا پراتھے بنا دیتا ہوں بنایا تو کہی تھی کہ باہر کی روٹی ہے ماما مگوا لیکن میں نے کہا نی پراتھا اچھا لگے گا تو مزے کا لگے گا یہ اب میں نے اس کے لیے پراتھا بنا رہی ہو باقی بھی بنا رہی ہیں پراتھے تو آلومتر گاجروں کا سالن اب یہ سردیوں کی پہلے دفعہ میں بنا رہی ہوں اب اس سے پہلے میں نے نہیں بنایا تھا یہاں پہ رینو بھی آ چکا ہمارے گرز انائیہ کا دوست ہے نا بہت زیادہ اس لیے آ چکا یہاں پہ تو یہ آ بھی آ گیا اپنا گفت دکھاؤ ذرا رینو کا گفت لے کے آئے جب انہیں کچھ نئی چیز لے کے آتے اور پھر پہلے انائیہ کو دکھاتے ہیں کہ انائیہ یہ دیکھو پیپر آپ کل ختم ہو جائیں گے اور پھر انائیہ بھی جائے گی اس کے لیے کوئی گفت لے گی اس کی سالگیرہ تھی نا نایہ یہ دیکھو لیو مبائل دکھاؤ یہ لو چکا ہوں جنہیہ گئی اس کو دیکھو دیکھو ہی گئی اب آپ کے آرے رینو آپ کے پیچھے نا کیا ہوگا یہاں میں سے پہلے ہوں گے یہاں جب جنہی ہے یہی ہے یہ آپ کو اگچھے یہ چاہیے تو میں کے پاس آ جائے رینو دیکھو ہوں جب چلجو اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب کوئی نہیں ایک ریسپی ہے تو میں بھی فرس ٹائم بنا رہی ہوں کرسٹر رول تو یہ میں دو کپ میدہ لیا تھا اور ایک ٹو سپون میں نے ایسٹ دی تھی اور ایک سپون نمک اور ایک سپون میں نے چینی ڈالی تھی تو اور پھر ایک انڈا ڈالا تھا یہ میں نے سارا جو ہے گون لیا تھا جیسے پیزا کی ڈو بنتی ہیں ہم لوگ پیزا کی ڈو بناتے ہیں تو اس طرح کی ڈو بنائی تھی میں نے یہ انڈا ہی میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے نیم گرم پانی سے آپ نے گون لیا گون کے پھر اس کو اچھے سے گرم کسی برتن میں ڈال رکھنے آپ نے اس کے بعد اس کو آپ نے ایسی جگہ پھر رکھنے جہاں پہ یہ پھول جائے تو میں نے یہ پیپر لگا کے رکھ دیا تھا تو میرا آدھا گھنٹہ میرے رکھا تو یہ میرا کافی اچھا جو ہے نا ڈو بن گی تھی پھول گی تھی تو میں نے یہ نکال کے پھر میں نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اس کی ائر نکال لی ائر نکال کے پھر میں نے دو اس کے پیڑے بنائی تھے بڑے بڑے سے دو بس مجھے ٹھیک تھا جو میں نے بنانا میں نے کہا اس میں ٹھیک رہے گا میں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دو پیڑے جو ہے اینا تھوڑے بڑے بڑے ہیں تھوڑی سی میں نے کہا تھوڑی سکٹنگلادہ کرتی ہوں پھر یہ میں دو روٹیاں بیل لی تھی بڑی بڑی سی بیل کے یہ مکن لگایا تھا میں نے سارے پر مکن لگا لیا تھا مکن لگا کے پھر دوسری روٹی جو ہے اس کے اوپر رکھ رہی تھی مکن میرے پاس کافی آیا ہوا تھا کئی سی آیا ہوا تھا میں نے کہا چلیں کچھ تو پھر بنائیں اس کا نا کھایا تو اتنا جاتا نہیں ہے پھر ایک روٹی جو ہے نا اس کی اوپر دوسری روٹی رکھتی تھی ٹھیک ہے جیسے دو پراتھے ملا کے بناتے تھے پھر میں نے یہ اس طرح درمیان میں سے کٹنگ کیا میرے پاس کٹر نہیں تھا نا دوسرا وہ جو پیزا کٹر ہوتا ہے وہ میرا ٹوٹ گیا تھا تھا میرے پاس لیکن ٹوٹ گیا تھا تو یہ پھر میں نے یہ جو ہے چھوری سے ہی کٹا پھر اس کو اس طرح سے شیپ کر دینا تھا پہلے وہ درمیان میں سے کٹا پھر وہ سائٹ سے کٹا پھر اس کو نا تھوڑا سا اس طرح کر کے شیپ دینی تھی ہاں اس طرح شیپ دے کے نا اس طرح کٹنگ کرنی تھی یہ ساری میں نے کٹنگ کر دی تھی یہ دیکھیں پھر یہ ایک ایک لے کے نا تو تھوڑا سا اس کو کھینچ کے آگے سے تو پھر اس کو رول کرنا تھا ایسے کھینچنا تھا تاکہ تھوڑا سا رول ہمارا زیادہ ہو جائے اور کچھ بھی نہیں لگانا بیچ میں اندر کچھ نہیں مکھ نہیں لگایا بس اور یہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ نا ناشتے میں بڑے مزے کے لگتے ہیں صبح اچھا لگتا ہے چاہ کے ساتھ ہو اور نوٹریلا ہو تو پھر ساتھ لگا کے کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے تو میں نے فرس ٹائم بنایا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں نے فرس ٹائم بنایا ہے میں نے کوئی میں پہلے نہیں بنا چکی میں نے کہا نہیں آپ بناؤں گی دیکھتی ہوں اور یہ میری عزبن کو بڑے پسان دیا اور میری بیٹی کو بڑے پسان دیا تو میں نے کہا پھر بنانے چاہیے پھر سیکھنے چاہیے پھر میں میرے پاس تھا پھر میں نے اس میں بنا لیا تھا پھر یہ میرے پاس دو جو بچ گئی تھی تو میں نے کہا چلو ایک اور ریس پی وہ بنا لیتی ہوں میں نے لسن ڈالا مکھن ڈالا ہرہ دنیا ڈالا اور ایک روٹی بیلی روٹی بیل کے اس کو سارے کو پر لگا لیا لگا کہ اس طرح اس کو فول کرنا تھا اس طرح اس طرح فول کر کے نا مفن بنانے تھے اس کے مکھن والے مفن بہت 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 بنتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر ایسے ایسے کر کے میں نے اس کو رول کیا رول کر کے اس کی کٹنگ کرنی تھی آگے اس کی کٹنگ کرنی تھی پھر اس کی یہ دیکھیں کٹنگ کی یہ ایسے کر کے کٹنگ کر کے تو پھر میرے پاس یہ تھے کیک چھوٹے جو نایا کے لیے میں بناتی ہوتی ہوں کپ کیک بنانے والے جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح کے تو وہ تھے میں نے ان کے اندر رکھا تھا اور یہ بہت زبدس بنے تھے یہ بہت مزید تھے کیونکہ لیسن تھا ہاری دنیا تھا اور مکن تھا اور یہ اس کو آپ اس طرح رکھ کے نا بیچ میں درمیان میں تو اوپر سے آپ نے کینچی کے ساتھ کٹنگ کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سی یہ پھول بن جائیں گے پھول کی طرح بن جائے گا جب پھول یہ ہو جائے گا بنے گا تو یہ در دیکھیں یہ میرے جو ہے نا بن چکی تھی بڑی مزید کی بنی ہے اگر آپ کے پاس شاید مایکرو ہے ہوتا تو آون ہوتا تو پھر سوری آون ہوتا تو اس میں زیادہ شاید اچھے بنتا ہے میرے پاس تو یہ تھا پتیڑا یہ دیکھیں گے میں نے اس میں کٹنگ کر کے رکھ دیا تھا میرے کپ کیک والے اس میں مولڈ میں اور یہ دیکھیں میرے بن چکے اور اتنی مزید کے بنے تھے بہت مزید کے بنے اور اسی کے ساتھ بھی آپ پر ویڈیو کینٹ کرتی ہیں پلیز لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی